وَمَلْ حَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورُ جس دنیا میں آج ہم رچ بس گئے جو آج ہمارا اوڑنا بچونا بنی ہوئی جس کے لیے آج ہم تلمل آرے جس کے لیے آج ہم پریشانے جس کے لیے آج ہم مسترم اور بے قرارے میرا رب اس کا تعرف کرواتا ہے وَمَلْ حَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورُ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان اللہ ما اسمعی اللغہ کے بہت بڑے ایمام یہ ان لوگوں کی کابشیں ہیں ان لوگوں کی مینطیں ہیں کہ ان کی تحقیقات نے ہمارے لیے قرآن و حدیث آسان کر دیا امام اسمعی فرماتے ہیں مجھے متا کا ٹھیٹ ترجمہ نہیں آ رہا تھا میں نے ایک دہات کا رخ کیا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جو دو چیزیں واضح نہیں ہوتی تھی ایک یہ کتا جس کو کیا کہتے ہیں ڈبو جس کے اوپر نشان ہوتے ہیں اس کی عربی نہیں آتی تھی ٹھیٹ اس کو کیا کہتے ہیں دوسرا متا کا ترجمہ نہیں آتا تھا کہنے لگے میں دہات میں گیا جو ہی دہات میں داخل ہوا ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو کہہ رہا ہے میں نے اس کتے کو موں میں ایک چھوٹی سی ٹاکی لے کر جاتے ہوئے دیکھا چھوٹی سی ٹاکی لے کر جاتے ہوئے دیکھا توجہ کرنا چھوٹی سی ٹاکی لے کر جاتے ہوئے دیکھا تو وہ بچہ کہنے لگا یا امان جا الرقیم وَأَخَزَ مَتَاعِمْ وَسَعِدَ إِلَى الْجَبَلْ پتا چلا کہ ڈبو کو عربی میں رتیم کہتے ہیں اور مطا کس کو کہتے ہیں وہ چولے کے پاس چھوٹی سی ڈاکی جو چولے کے پاس آٹا اور چولہ صاف کرنے کے لیے رکھی ہوتی ہے یہ دونوں مانا سمجھ کے میں آیا اب میں بات سمجھانا چاہتا ہوں اب آپ کی توجہ مبزول کروانا چاہتا ہوں میرے قابل احترام بھائی جس دنیا کو میرے رب نے بنایا وہ اس نے صرف ڈاکی مطا نہیں کہا پونجی نہیں کہا بلکہ ساتھ غرور بھی کہا دوکھے والی ہے میرے قابل احترام بھائی ذرا توجہ کرنا ایک جملہ کہنے لگا ہوں بہت اہم بات کہنے لگا ہوں حاصلِ گفتگو سمجھانا چاہتا ہوں مجھے ذرا بتا ایک گھر تمہارے سامنے بنا ہے اس کو آرکیٹیکٹ نے ڈیزائن کیا ہے اس کو ایک بڑے ٹھیکے دار نے بڑی فرم نے بنایا ہے لیکن وہ فرم انگریز کی تھی وہ فرم سکھ کی تھی وہ فرم یہودی کی تھی بنانے والا کوئی اور تھا مکان بن گیا شاندار بن گیا لش پش ہو گیا اور بنانے کے بعد بورڈ لگا فارس سیل یہ مکان برائے فروخت ہے لیکن فرم کے منیجر نے جو سکھتا یہودی تھا اس نے ایک جملہ لکھا لوگو یہ مکان برائے فروخت ضرور ہے لیکن اس گھر میں دھوکھا ہے اس گھر میں دھوکھا ہے مجھے ایمانداری سے ذرا بتانا ایمانداری سے ذرا بتانا اگر لکھنے والا یہودی عیسائی ہے اس نے کہا اس میں دھوکھا ہے کیا کوئی خریدنے کے لیے تیار ہوگا بولیں بولیں ذرا سستہ دے رہا ہے مارکٹ ریٹ سے نیچے دا دے رہا ہے لیکن کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا پتنی اس کی بنیادوں میں دھوکھا ہے پتنی اس کے سریعے یا سمٹ میں دھوکھا ہے کیونکہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا کہنے والا مسلمان بھی نہیں کہنے والا سکھ اور یہودی کیوں نہ ہو توجہ کرنا میری طرف بہت اہم بات کہنا چاہتا ہو جب بھی کہتا ہو جب بھی سنتا ہو جب بھی سناتا ہو خود تڑپنے لگتا ہو بے چین ہو جاتا ہو میرا رب بتانے والا کہنے والا سکھ یہودی ہے اس کے کہنے پر میرے بھائی ہم مکان خریدنے کے لیے تیار نہیں کائنات کا رب دنیا بنا کر کہہ رہا ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا اِلَّا مَتَاؤُ الْغُرُورِ لوگوں دنیا میں نے بنائی لیکن یہ دنیا دھوکے کا ساما ہے ہائے ہائے اگر میں یوں کہوں کہ رنگ رلیوں کے زمانے پہ نہ جا اے دل یہ تو خضا ہے جو انداز بہار آئی ہے اس کے پیچھے بڑی کربناک بڑی شرمناک خضا ہے اس نے بہار کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جو اس کے جادو کو سمجھ گئے وہ کبھی اس کے دھوکے میں نہیں آئے وقت نہیں ہے ورنہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے اس طرف نہیں جاؤں گا میں یہی کہوں گا میرے دوستو آج جو فارغ ہو رہے ہیں ان کو بھی کہوں گا فارغ تحصیل اپنے طالب الامبائیوں کو آج اس اجتماع میں جو آئے ہیں ان کو بھی یہ پیغام دوں گا اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا ضرورت ہے دنیا ضرورت ہے یاد رکھو لاہور جانا ہو گاڑی ضرورت ہے گاڑی منزل نہیں ہوا کرتی منزل تو لاہور جانا ہوا کرتا ہے دنیا میں رہنا ہے دنیا ضرورت ہے لیکن یاد رکھنا جو دنیا تمہیں رب سے قریب کرے وہ نعمت ہے جو دنیا تمہیں رب اور اس کے نبی سے دور کرے وہ عذاب ہے لہٰذا میں تو میں صرف یہ آخری بات کہہ کر اپنا حاصلِ گفتگو سمجھانا چاہتا ہوں اس دنیا میں رہ کر اس رب کے ساتھ اتنا بڑا جوڑ ڈال اس کے ساتھ سرگوشیاں کیا کر اس کے ساتھ باتیں کیا کر اس کو اپنا درد دل سنایا کر اس کے سامنے رویا کر اس کے سامنے گڑ گڑایا کر اس کے سامنے آنسو بہایا کر آنسو بہا کر جب اس کے ساتھ تیرا تعلق بن جائے گا تو پھر کیفیت کیا ہوگی کہ فناکسی مقاکسی ہائے ہائے شاہ جی کو اللہ نے بڑا زوگ دیا تھا جوانی میں بہت امدہ خطابت ان کی ماشاءاللہ آج بھی ماشاءاللہ لیکن ہم تو کوئی خطیب شتیب نہیں کوئی دعوی سردرد دل ہے فناکسی بقاکسی خالص صوفیانہ شیر حدرت سردار صاحب فناکسی بقاکسی جو ان کے آشنا ٹھہرے فناکسی بقاکسی جو ان کے آشنا ٹھہرے کبھی اس گھر میں آن ٹھہرے کبھی اس گھر میں جہاں ٹھہرے اوہرے